اور اب یہ آگے پیچھے نکلنے کی کریں گے اور اب یہ دیکھیں انہوں نے تیزی پکڑ دی تو آپ کتنا ویڈ اٹھا کے انکل جا رہے ہیں یہاں پر آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ ویسی محنت والے لوگوں کو دیکھو سو جی سب سے پہلے اس بریج کا جائزہ لیں گے اور یہاں پر جو یہ چوکی بن رہی ہے یہاں پر تکتی لگائی جائے گی اور جو بھی اس کی اوپننگ کرے گا اس کے بارے میں بتایا جائے گا بہت آپ کو سامنے دکھا ہے تو یہاں پر سٹریٹ لائٹ بھی لگ چکی ہے اور یہ یلو کلے کی لائن بھی لگ چکی ہے اب زیبرا کروسنگ والی جو لائنس ہوتی ہیں وہ لگنا باقی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں سٹریٹ لائٹ لگنا شروع ہو گئی ہے جو کہ بس جن کی وائرنگ باقی نہیں ہے وائرنگ ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس بریج کو تھوڑا سا کراؤس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بند نہ کر آباو اس بریج کو تو دیکھتے ہیں کہ کیسی کنڈیشن اس بریج کی اور میں خود فرس ٹیم آئے ہوں اس بریج کے اوپر لیٹس ہی جا کے دیکھتے ہیں ذرا سا اس بریج کے اوپر سے وائو بریج تو نو ڈاوٹ بہت زبردست بن چکا ہے اور ریڈی ہو چکا ہے تقریبا نائنٹی پرسن ریڈی ہو چکا ہے بریج ہو ہو اکی تھوڑا سا یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں سے گھومتے ہیں یہاں پر بریج ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو اس کے جوائنٹس ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے اب بس نیچے کا ہنٹر پاس بننا باقی رہ گیا ہے آپ یہ دیکھیں نیچے سے اس کی پانی کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے کہ پانی یہاں سے کروسنگ میں جائے اور سامنے آپ دیکھیں تو نالا بن رہا ہے اور یہ ایک ٹائم پر جہور چورنگی ہوا کرتی تھی جو کہ اب کہلاتی ہے جہور بریج واو یار یہ سامنے چیز اپ نظر آ رہا ہے آپ کو اس بریج کی کل اوپننگ ہو جائے گی آج ساری چیزیں اس کی ریڈی کر رہے ہیں اور کل فائنلی اس کی صرف اوپننگ رہ جائے گی جو کہ سب چیزیں در ہو جائیں گی یہاں پر بہت سارے ولوگرز آئے ہیں جو کہ ولوگنگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں کام چلا ہے زور و شور سے جو کہ بہت اچھا سین ہے بھائی ایک دفعہ بریج ریڈی ہو جائے اچھا تو سارا کام ہو جائے گا صحیح اور یہ لائے گا رہے ہیں سٹریٹ لائٹ جو کہ وائٹ کلر کی آئی تنگ اور یہ دیکھیں خراب بھی ہو گیا تھوڑا بہت یہ شاید مشین لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے ہو گیا شاید جوائن لگ جائیں گے اس میں مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو سائیڈوں سے دو روڈ نکلیں گے وہ والے روڈ بن جائیں گے یہاں پر ٹائلز لگائے جا رہے ہیں جو کہ پروپر ٹائلز بن جائیں گے تو ایک پوری چوکی ٹائپ کی بن جائے گی جس میں ایک تکتی لگے گی اور جو بھی اس کی اوپننگ کرے گا ان کے نام کی لگے گی اور کل ہوگی اس کی اوپننگ اور باقی جگہ بھی کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر چی بات ہے جب بریچ ایک دم اتنا اچھا سا لگے گا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بلکل ہی خراب لگیں گی تو اسی لیے بریچ کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی لگائی جا رہی ہیں سو جی موسم بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں سے مجھے نکلنا ہے صدر اور وہاں پر صرف اور صرف مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے جس کے لیے مجھے صدر جانا پڑڑا ہے اور موسم to be honest کلوڑی کلوڑی ویڈر ہے بہت اچھا ہو گیا ہے بھٹ یہاں پر ٹریفک جام کیوں ہو رہا ہے بھائی دوستو آج کل جو ہوت ٹرینلنگ ٹوپک چلنا ہے بھیق نہیں دیں گے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی سامنے آپ بلکل میرے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اندھا بتا رہے ہیں اور یہ اپنی پر ساتھ ایک بچی کو لے کے گھوم رہے ہیں اور ابھی میں نے سٹل ان کو دیکھا یہ بس والے سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو میں سامنے سے دکھاؤں گا آپ کو آج کوشش کریں گے کہ آج آپ کو بکھاری دکھائیں جو کہ پروفیشنل بکھاری جن کو ہم بولتے ہیں میں ان کے سامنے کیمرا لے جانا نہیں چاہ رہا میں نے گو پرو لگایا ہوئے تو میں آپ کو ایسی دکھانا چاہ رہا ہوں ان کو آپ یہ دیکھیں یہ بولتے ہیں اپنے آپ کو بکھاری اور یہ ہمارے نمزانوں میں یہ ہو جاتے ہیں ایکٹیف آپ یہ جیسے جیسے آگے آتے جا رہے ہیں اور یہ ہیں ہمارے پاس پروفیشنل بکھاری اور یہاں پر یہ سٹل بچی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ان کو دیکھیں آپ یہ مچ میں نظر رکھ رہے ہیں اور اب یہ آگے پیچھے نکلنے کی کریں گے اور اب یہ دیکھیں انہوں نے تیزی پکڑ لی اس نے بتایا ہے نا ان کو کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو تو یہ بچی ان کو تیز تیز لے کے جا رہی ہے اور ان کو اگر یہاں پر لوگوں نے پکڑا تو جس طرح ٹرینڈنگ چل لیے لوگوں کی اسی طرح ٹرینڈنگ چلنا شروع ہو جائے گی یہ اٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں یہ باہر سے آ جاتے ہیں اور یہ لوگ بن جاتے ہیں یہاں پر آکے پروفیشنل بکھاری اور اب یہ دیکھیں یہ کتنی صفائی سے لڑکی دیکھ دیکھ کے بھاگنا شروع ہو گئی اور یہ دیکھ دیکھ کے چھپ رہی ہے اور اس کو بھی چھپا رہی ہے میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتا بہت یہ ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں زیادہ پروفیشنل بکھاری میں دکھاؤں گا آپ کو میں زیادہ پروفیشنل بکھاری دکھاؤں گا وہ دیکھیں آپ کتنی صفائی سے روڈ کروڈ کروڈ کر رہے ہیں تیزی سے یہ دیکھ کے پٹا پٹ سے بھاگ ہے اور میرا کیمیرا دیکھ کے یہ لوگ تیزی سے نکل گئے اور روڈ کروڈ کروڈ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ کوئی اتنا انتھا اس طرح سے روڈ کروڈ کر سکتا ہے جتنی تیزی سے دنوں نے روڈ کروڈ 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 کر رہا ہے تو پہلا آپ کو بکھاری میں دکھایا ہے یہاں پر اور آج کی ویڈیو میں کوشش یہ ہی کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ پروفیشنل بکھاری ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ آپ لوگوں کو اوینڈنس ہو پتہ چلے کہ پروفیشنل بکھاری ہے کیا ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ہاتھ میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سارے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں ان کے مرد کہاں ہوتے ہیں اور ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے اتنے لال ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ جگہ جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہے ہیں کہیں سے کراچی کے اور یہ لوگ ابھی برامت ہوئے ہیں مطلب یہ رمضانوں کے لیے اور یہ پورا ٹولہ لے کے آپ یہ دیکھیں اب یہ جائیں گے اور جانے کے بعد مانگیں گے ان کے بچے ایک بچے کے طرز بھی آتا ہے مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں دونوں کے ہاتھ میں تقریباً ایک ڈیر سال کے بچہ ہے اور یہ بچہ سو رہا ہے اب ایسا کیا کھانا دیکھنے والا نہیں ہے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے مرد کہاں ہوتے ہیں بھائی مطلب ایک عورت کے پاس تین تین چار چار بچے اور سب مانگ رہے بچہ بھی مانگ رہا ہے خود بھی مانگ رہی ہیں اور پورا دن یہی والا سین ہوتا ہے ان کے مرد کہاں ہوتے ہیں اتنے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اور مانگنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اب یہ والی چیز جو ہے نا بہت دین جارے کراچی میں زیادہ ہوتی جاری ہے ابھی رمضان آگئے ہیں اور جو ایک ہیش ٹیک چلا ہے بھیک نہیں دیں گے اب اس کے اوپر لوگ کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے یہ تو رمضان کے بعد پتا چلے گا ابھی کی کنڈیشن یہ ہے کہ بہت سارے بکھاری آپ کو نظر آئیں گے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کراچی میں جو اصل مدد کے حق دار ہوتے ہیں بھٹ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو اگنور کرتے ہیں اور جن کو نہیں دینا ہوتا ان کو ہم دے دیتے ہیں یہاں پر آنے کی وجہ بھی یہ یہ کہ آپ ویسی محنت والے لوگوں کو دیکھو جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ اٹھے کٹھے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اس چیز کی نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کو زیادہ وہ لوگ دکھیں گے جو محنت کرنے والے جو آپ کو یہ ٹو ویل والی گاڑی خوش سے چلاتے میں نظر آئیں گے اور یہاں پر صبح ہو یا شام مطلب رمضانوں میں بھی یہ والے کام چل رہے ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں کہ رمضان ہے رمضان میں خیال کیا جائے تو تھوڑا سا ہم گھر سے باہر نکلیں گے یا پھر دیکھیں گے نا تو ضرورت مند لوگ ہیں ان لوگوں کا اگر خیال کیا جائے نا تو وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے کھاتے ہیں بھائی یہاں آگئی میمن مسجد اور اسی کے نیر ہم گھوم رہے ہیں اور یہاں پر ایک بریانی بڑی فیمس ہے الرحمان کر کے لٹس ہی ہمیں نظر آتی ہے وہ تو ہم بریانی وہاں پر کھاتے ہیں الحرم بریانی سینٹر نہیں جی یہ والی بریانی نہیں ہے جس بریانی والے کو میں ڈونڈ رہا تھا وہ بریانی یہ آگئی الرحمان پر یہاں پر بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے ایکسٹریم لیویل کا رش ہے یہاں پر بریانی کھانا مشکل ہے بھائی یار خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب پتہ نہیں ابھی نصیب میں ہے یا نہیں پر رش بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اور میرے پاس اب کیمرے کے گیجٹس وغیرہ ہیں نا اس کی وجہ سے میں یہاں پر مشکل ہو جائے گا مجھے کھانا یار دوستو یہاں پر آ کے میں بہت پگل گیا ہوں یار اس انکل کو دیکھو آپ اتنا ویٹ اٹھا کے انکل جا رہے ہیں اور بہت ویٹ اٹھایا وہ انکل نے یار آج کی ویڈیو میں میجھے جو دکھانا تھا وہ میں لگتا ہے میجھے آخری ویڈیو میں اس پر دکھا چکا ہوں میں آپ کو ان انکل کی ایفرٹ چیک کرو یار آپ دیکھا نہیں جا رہا یار مطلب آپ مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یار جو ٹریک ان کو پتا ہے ان لوگوں نے بہت کام کرے اس کے اوپر بطلب ان لوگوں نے اپنی پوری جوانی نکال دی اب بڑاپا آگیا ان کا اور انکل سٹیل ابھی تک اٹھایا وہ انکل نے میں بولتا ہوں یار اٹھلیس چہار آپ لوگ ایسی جگہ آ کر کچھ چیزیں دیکھو خود اپنی آنکھوں سے اور ایسے لوگوں کی مدد کرو اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ ان کی مدد کرتے ہو جو خود ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں بخاری اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں ابھی بھی میں آگے چاہتا آپ کو دکھاتا ان لوگوں نے فتبات پر پوری پوری جگہیں بنائی ہوئے ہوتی ہیں اور ان کا مرد سو رہا ہوتا ہے عورتے جو ہے نا وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے مرد جو ہے نا وہ گوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں اور بیچارے جو حق دار ہیں آپ لوگوں نے ابھی دیکھا جو جس ویڈیو میں بچارے جو بڑے میاں جس طرح وہ ویڈ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے یہ حق دار ہیں اثر یار ان کی ہم کیوں نہیں مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے خود سے نکلو اور دیکھو کہ کون لوگ ہیں حق دار ان کی مدد کرو شاکنگ ہے میرے لئے میں خود بہت زیادہ شاکت ہو گیا ہوں جب میں نے بڑے میاں کو دیکھا نا یار اس طرح سے ویڈ اٹھا کے جا رہے ہوں میرا تو بائپ پہ ہلمٹ پہن کے حال برا ہو گیا وہ اس ٹائم پہ ویڈ اٹھا رہے ہیں معنی ہے کہ یار دیکھیں ہر چیز ہر بندے کے ساب سے ہوتی ہے انہوں نے اپنی جوانی بھی لگا دی ہو گئی ہیں آپ پر اب بڑا پہ چل رہا ہے ان کا اور اس لیے محنت کر رہے ہیں بڑا اگر ہمارے شہر کے لوگوں کا کام ہے مدد کرنا تو ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے حق دار یہ بھی ہمارا کام ہے ہم حق دار دیکھیں اصل حق دار کون ہے اور اس کے بعد اس کی مدد کی جائے ہم لوگ ان کی مدد کرتے ہیں جو لوگ ایک پروفیشنل بکھاری ہوتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہے کہ لوکیشن ہے کون سی یہ مانگنے کے لیے ان کو پروپرلی ساری چیزیں گائٹ کی جاتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے اس جگہ پر بقاعدہ ان کو لایا جاتا ہے انٹیر سن سے پنجاب سے اور وہاں پر لانے کے بعد ان کو بقاعدہ ان جگہ پر چھوڑا جاتا ہے جہاں پر ان کو پتا ہے کہ وہ والی آڈینس جو ہے نا وہ اندہ دن پیسہ دے دے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ کہاں سے آیا ہے کدھر سے آیا ہے کون ہے وہ صرف پیسے دے دے گی مدد کر دے گی تو کینلی آپ لوگ یار اس کا لازمی خیال لگو اور کوشش کرو کہ اپنے کوئی ہم بولتے ہیں نا اپنے نیئر میں دیکھو میں بولتا ہوں بھاہر نکل کے دیکھو کوشش یہ کرو کہ بھاہر نکل کے دیکھو کہ کون ہے یار اب آپ کی یہ جو میرا آپ کو جگہیں دکھائیے یہ آپ کے نیئر نہیں ہوگی آپ کے نیئر میں وہی لوگ ہوں گے جو لوگ چن لوگوں کو چھوڑا گیا آپ کی طرف چھوڑا گیا ہے وہ آپ کے نیئر میں ہوں گے ان لوگوں کی locationیں بنا دی گئے ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ کو یہاں سے بھیق مانگنی ہے جو آپ لوگوں سے دور ہیں جو نہیں آتے آپ کے نیئر آپ کوشش کرو ان کو find کرو ان کو دیکھو ان کی پھر جا کے مدد کرو یہ کراچی بہت بڑا ہے بھائی آپ کراچی میں ان لوگوں کی مدد اکر امنا کرنا شروع کر دینا جن لوگوں کو مطلب جو اصل حق دار ہیں تو میرے خیال سے یہ جو آپ کو یہ نظر آتی ہے نا یہ چھوٹی موٹے جو بچارے اس طرح سے لوگ محنت کرتے ہوئے تو یہ شاید ختم ہو جائے شاید اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کراچی میں دینے والا بہت ہے سو جی ایک یہ دیکھیں آپ ان کے ہاتھ پہ بھی بچہ ہے اور یہ بھی کہیں بھائیر سائے میں اور یہ دیکھیں بھائیر سائے میں